بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیائے پر دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل مٹن پائے کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور انشاءاللہ یہ جتنے خوبصورت دکھنے میں ہیں اس سے کئی گناہ خوبصورت کھانے میں ہوں گے کرنا آپ نے کیا ہے ریسپی کو اینڈ تک فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ بہت سے ٹپس اور ٹریکس آپ سے میں شیئر کروں گا تو ایک بکڑے کے میں نے پائے لیے جن کی بوٹیاں میں نے کروا لی تھی نیکس انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا دو میڈیم سائز کے پیاس جائیں گے اس میں یہ پریشر کھوکر میں میں چیزیں ایڈ کر رہا ہوں ڈیر ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ جائے گا یہ فریش میں نے ابھی ابھی بنایا تھا اور یہ ہے ٹماٹر دو میڈیم سائز کے ٹماٹر جائیں گے اس میں اور یہ ہے ہمارے پاس دو بڑی الائچی یعنی کہ کالی الائچی اور ایک دارچینی کا چھوٹا دانہ اس میں آپ نے لانگ نہیں ایڈ کرنے بادیاں کا پھول ایڈ نہیں کرنا کوئی بھی اور گرم سال ایڈ نہیں کرنا ہری مرچے تین سے چار یہیں بھی اس میں ایڈ کر دیں گے جو اس میں بہت شہاندار ایک تیکھا ساف لے بر دیں گی اور پیالیاں کو ہمیشہ اچھے سے ساف کیجئے گا ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں نمک کا اور یہ ہے ہمارے پاس لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون جائے گی اس میں حلدی حلدی اس کو بہت پیارا کلر دے گی تو یہاں پہ ہمارے جو پاوڈر مسالیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم دو سے دھائی گلاس پانے کے ایڈ کریں گے یہ لیں جی یہ پانی کے آپ ٹینشن نہ لیں اگر آپ کو کم چاہیے ہو تو آگے جا کے یہ ڈرائی بھی ہو سکتا ہے تو اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے بلکل ایک جان کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے دھکن بند کر دیں گے اس کے ویٹ رکھ دیں گے اور اس کو پکائیں گے ہم تقریباً تیس منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس پریشل کو کر نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں کم سے کم ڈیرھ گھنٹا پکائیں گے لو تو میڈیا مانچ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیٹی چل رہی ہے اور سیٹی چلنے کے بعد ہم کوئے تیس منٹ ویٹ کریں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی تیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان کتنا خوبصورت آئل جو ہے وہ پائے گا وہ اوپر آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے پائے چیک کرنے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گل چکے ہیں تو ویڑی گوڈ نہیں تو آپ پریشر ککور کو دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ جو اہم سٹیپ ہے جو اس ریسپی کی جان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی یہنی نکال لینی ہے کیونکہ بھونائی کے بغیر یہ جو پائے ہوتے ہیں ان کا کوئی فلیور آپ کو نہیں آئے گا اس کا کچھاپن کبھی جائی نہیں سکتا اور اس کی ہلکی سینک سمیل سے بھی رہا جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہنی کو نکال لینا ہے اپنی پیاری سی گڑائی میں باقی جو ہمارے پائے ہوں گے ان کی اب ہم اچھی طرح سے بھونائی کریں گے جو اس کے اندر بہت شاندار فلیور لے کے آئے گی اور ان چیزوں کا خیاس دھیان رکھا کریں میں یہ سین اس لیے نہیں کارتا تاکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز زائیہ نہیں ہونی شاہی اب یہ ککر کے اندر یہ مسالہ رہا گیا تھا یہ بہت قیمت ہے اس ریسپی کے لیے اسی سے ہماری جو ہے گریوی بنے گی اب آنچ ہم تیز کر دیں گے اور آپ کو بتا ہے بھونائی ہمیشہ تیز آنچ بھی ہوتی ہے تو ایک بات کا خیال رکھئے گا تھوڑا سا کہ یہاں پہ بوٹیاں جو ہیں جو پائے ہیں وہ ذرا نرم ہیں تو آپ نے ہاتھ تھوڑا سا چمس کا ڈھیلہ رکھنا ہے یہاں پہ اس کو پانچ منٹ پکانے کے بعد ہاف کپ اس میں جائے گا ککنگ آئل کا یہاں تھوڑا سا کم ہی رکھیں کیونکہ ان کا اپنا کافی جو آئل ہے وہ یہنی کے اندر موجود ہے اب یہاں پہ اس کی بھونائی میں آپ نے کوئی کنجوس ہی نہیں کرنی تقریبا تقریبا اس کو آپ نے 12 سے 15 منٹ بھوننا ہے یہ لیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ تقریبا مجھے 15 منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اور اس کا مسالہ آپ چیک کریں کتنا اچھے سے جو آئل وہ آ چکا ہے اور ایک چمک ہوتی ہے جب آپ بھونائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو مسالے میں ایک خاص طرح کی چمک ہوتی ہے جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کی بھونائی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہو چکی ہے میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے جو تھوڑا وہ تھا اور جو آئل ہے وہ بھی اوپڑ آ گیا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے فلیور سے بڑی اور طاقت سے بڑی جو یہنی ہے وہ اس میں دوبارے آئٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں آپ کے یہ ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو پتلا شہوربہ پسند ہے تو آپ اس میں پانی آئٹ کر سکتے ہیں گھاڑا پسند ہے تو اس کو آپ ڈرائی کر سکتے ہیں یہ اب آپ کے ٹیسٹ پر ہے کہ آپ کو یہ کیسا پسند ہے کچھ لوگوں کو ہاتھ جوڑنے والا جو ہوتا ہے فلیور وہ پسند ہوتا ہے بطلب گھاڑا گھا تو وہ اس کو پتلا کر لیتے ہیں تو اوپر ڈھکن رکھ دیتے ہیں اور میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہمیں پسند ہے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دوں گا اور اس کو پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ تو یہ دیکھیں جی میں نے تقریباً ہاف کلاس پانی اور آئٹ کیا تھا آپ چاہیں آئٹ کر لیں نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہمارے پرفیکٹ ہیں اس شوربے کو لے کے بھی اور تھوڑے سے گاری گریوی کو لے کے بھی اس چیز کے آپ نے ٹینشن نہیں لینے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی روگنی سا یہ جو شورب ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور یقین کریں نان کے ساتھ یہ آپ کی زندگی بدل دے گا ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاورڈر اور یہ ہے ہمارے پاس زیرا پاورڈر یہ بھی ہاف ٹی سپون جائے گا یاد رکھا کریں گرم مسئلے ہمیشہ سالن میں اینڈ پر ایڈ کیے جاتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس گرم مسئلہ ہاف ٹی سپون اینڈ پر اس لئے ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو خوشبو ہوتی ہے اینڈ پر وہ بڑھ قرار رہ سکے اگر بہت زیادہ پکائی میں ان مسئلوں کو لے ہیں سٹارٹ میں یہ ایڈ کر کے تو گوشت کی یا پائے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ تو یہ ختم کر دیتے ہیں لیکن اپنی جو خوشبو ہوتی ہے ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چھوڑی چھوڑی باتیں ذہن میں رکھا کریں یہ ہے ہمارے پاس دھنیاں اور ہری مرچے اینڈ پر آپ ایٹ کریں گے کیوں تاکہ یہ اپنی شاندار سی خوشبو کھانے کے اندر دیں جب آپ ان کو سرو کریں اب یہاں پہ یہ جو پائے کے اندر یہ جو نلیاں ہیں ان کے اندر ہیں مکھے تو وہ تھوڑی سی گرم ہے بوٹیاں میں نکال نہیں پاڑا میں ابھی سین کو سکپ کر کے وہ مکھے نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے پائے کی شان کہ جو مکھے ہیں اس کو آپ نکال لیں اگر میرے پاس بڑے بھائی ہوتے تو اس سے بھی ڈبل ہو نہیں تھی یہ فائنلوکی طرف چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو صحیح نظر آئے گا وہاں پہ لائٹس اچھی ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بھرگتیں جو دیو اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں میرے پیار پیار دوستو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے تھوڑا سا بھی اچھا کام کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو آجے آپ نے ضرور لائک کرنا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوگا محبت ہوگی آپ کی طرف سے جناب ہمیں ایک انام ہوگا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں ضرور بوچھئے اور اس ریسیپی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں یہ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا دیکھیں کتنے اچھی طرح سے یہ پایا جو ہے وہ گل چکا ہے بلکل مکھن کی طرح اجازن ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ